کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا نہیں تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنب کیا یاد رکھو اگر اس زمانے میں ہم نے یزید کے قصے اپنی بچوں کو نہیں سنائے نا تو ابھی تو ایک مولی صاحب کے خام میں یزید آیا ہے آئے 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 ابھی تو ایک مولانا کو خام میں یزید نظر آیا ہے پھر گلی کے ہر محلے کے ہر مولی بھی کو یزید خام میں نظر آئے گا آپ یہ جرت دیکھئے سوشل میڈیا پہ بہتھ کے گر آئے رات میرے خام میں یزید آئے تھے پہلے تو یہ بتا تُنے پہچانا کیسے آپ بتائیے ایک صاحب خام میں نظر آئے آپ انہیں جانتے نہیں آپ کہتے ہیں جی کوئی شخصیت تھی جو خام میں آئی تجھے کیسے کنفرم ہوا کہ یہ یزید ہے پہلے تو سوال یہ پیدا پیتا کیسے چلا کہ یہ یزید ہے اس لیے کہ آدمی دو چیزوں کو پہچانتا ہے یا مامو کو یا اببہ کو تو یا تو یہ تیرا اببہ ہے یا تیرا رشتہ دار ہے کہ لگا وہ آئے میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے امام حسین کا قتل کیا تھا کہ لگا نہیں پھر میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا بس یہی پکڑا گیا جب جرم نہیں کیا تو معافی کہیں گی اگر جرم نہیں کیا تو معافی کہیں گے قوم کے ہر بچے کو پتا چلنا چاہیے کہ یزید نے کیا کیا ہے ورنہ سب کو خام میں یزید نظر آنے لگے گا اور ہمیں کوئی تاجم نہیں ہے کہ تیرے خام میں یزید آیا ہے